ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے دنیا میں یہودی بم، کرسچین بم اور ہندو بم ہو سکتا ہے تو اسلامی بم بھی ہونا چاہیے ناظرین گرامی پاکستان میں ایٹم بم کے خیالات کو جنم دینے والے سابقہ وزیراعظم زلفکار علی بھٹو ہی نظر آتے ہیں کیونکہ جب وہ فیلڈ مارشل محمد عیوب خان کے دور میں وزیر سائنسی امور تھے تو انہوں نے بھارتی ایٹم بم کے جواب میں پاکستانی بم بنانے کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا تھا اور انہوں نے محمد عیوب خان صدر پاکستان کو اس مقصد کے لیے قائل کرنے کی بسیار کوششیں کی اور اس نے صدر پاکستان محمد عیوب خان کو نہایت پرجوش انداز میں کہا کہ دنیا میں یہودی بم، کرسچین بم اور ہندو بم ہو سکتا ہے تو اسلامی بم بھی ہونا چاہیے مگر محمد عیوب خان نے ان کی تجویز سے اتفاق نہ کیا کیونکہ وزیر خزانہ محمد چھویب بھی ایٹم بم بنانے کے حق میں نہیں تھے مگر ظلفکار علی بھٹو مخالفت کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے اور انیس سو پیسٹھ میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے انہوں نے یہ نعرہ کلندرانہ بلند کیا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے چاہے گھاس ہی کیوں نہ کھانی پڑے بہارت میں آزادی کے فوراں بعد ہی رازداری کے ساتھ ایٹم بم بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اور جواہر لال نہرو اس پروگرام کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے تھے پاکستان کی قیادت سنبھالتے ہی بھٹو مرہوم نے پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کو اثر انو منظم کیا اور جنوری انیس سو بہتر میں ملتان میں ملک کے نامور سائنسدانوں کا اجلاس بلا کر تین سال کے اندر اندر ایٹم بم بنانے کی ہدایت کی بقول مولانا کوسر نیازی ملتان کانفرنس کے نتیجہ میں پاکستانی سائنسدانوں نے خصوصی طور پر منیر احمد خان نے انہیں ری پراسیسنگ پلانٹ لگانے کا مشورہ دیا جو نیوکلئر پاور ری ایکٹر کے استعمال شدہ اندن کو ری پراسیس کر کے یورینیم کے علاوہ پلوٹینیم بجلی فراہم کرتا ہے ایٹم بم میں یورینیم اور پلوٹینیم تو قابل انشکاک مادے یعنی فاصل میٹیریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے پاکستان نے ری پراسیسنگ پلانٹ خریدنے کے لیے فرانس کی ایک فرم ایس جی این سے رابطہ نومے اشرے کے آواخر میں کیا مگر رقم کی ادائیگی کے لیے بندوبست نہ ہو سکا اور معایدہ کھٹائی میں پڑ گیا فروری انیس سو تیہتر میں زلفکار علی بھٹو نے دوبارہ فرانس سے ری پراسیسنگ کے معاملے میں فرانس سے رابطہ کیا اس پراسیسنگ پلانٹ کے معاملے میں تین سال کے مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے سولہ مارچ انیس سو چھتر کو ایک معایدے پر دسخط کیے کیونکہ دو ماہ قبل پاکستان نے آئی اے ای اے کے تحافظات کو قبول کر لیا تھا اور یہ اقرار کیا تھا کہ پاکستان مذکورہ پلانٹ اور اس سے حاصل شدہ ایندن کو اسلح سازی کے لیے استعمال نہیں کرے گا منصوبے کے مطابق اس پلانٹ کو چشمہ کے مقام پر نصب ہونا تھا اور سالانہ اسی ٹن سے چھ سو ٹن یورینیم اور کچھ پلوٹینیم حاصل ہونا تھا ایس جی این نے شروع میں پلانٹ کی قیمت ایک سو پچاس ملین ڈالر مقرر کی تھی جو بعد میں تین سو ملین ڈالر تک پہنچ گئی ستمبر انیس سو ستتر میں پاکستان کو فرانس نے اس کے بجائے کو پروسسنگ پلانٹ کا مشورہ دیا جس کو پاکستان کے وزیر خارجہ آغا شاہی نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فرانس معایدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ری پروسسنگ کے حصول میں بنیادی رکاوٹ بھارت کی سیاست کا دخل تھا کیونکہ ایڈیا نے انیس سو چوہتر میں راجستان میں ایٹمی دھماکے کر کے کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ معایدوں اور آئی اے ای اے کے ضوابط کی خلاف برزی کی تھی بھارت کے ساتھ امریکہ بھی تعاون کر رہا تھا امریکہ نے کینیڈا پر زور دیا حفظ ماہ تقدم کے تحت کانوپ پاکستان کے لیے انڈن اور فالتو پرزوں کی فراہمی روک دے میدان میں کسی قسم کا تعاون نہ کرے مگر امریکہ نے بھارت کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی امریکہ کی اس غیر منصفانہ رویہ کا نہ صرف پاکستان بلکہ فرانس نے بھی سنجیدگی سے نوٹس لیا صدر جمی کاٹر نے کوہتہ اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اس معاملے میں غیر ضروری اور ہٹ درمی کا ثبوت دیا دوسری جانب زلفکار علی بھٹو نے ری پراسیسنگ کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیا تھا بقول مولانا کوثر نیازی یہ پلانٹ صفید ہاتھی تھا جس کی ملک کو فوری طور پر ضرورت نہ تھی چونکہ پاکستان نے آئی اے اے کی تحفظات کو قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس نوعیت کے تحفظات اور پابندیوں کی صورت میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا خصوصی عملہ مطالقہ پلانٹ اور اس سے مطالقہ تنصیبات کی نگرانی کے لیے ہے اور پلانٹ کی خودکار کے ذریعے نگرانی ہوتی رہتی ہے اس لیے اسی صورت میں مذکورہ پلانٹ سے پلوٹینیم یا آلہ سطح پر افزودہ یورینیم لے کر کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے امریکہ نے پاکستان کو ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول سے باز رکھنے کے لیے پہلے کنیڈا کے ذریعے دھباؤ ڈالا 18 نومبر 1976 کو کنیڈا کے وزیر خارجہ ڈانلڈ جیمز نے پاکستان کو یوں پیشکش کی نیوکلئر ٹکنالوجی میں بہمی تعاون کے لیے آپ نے ہماری تین شرائط میں سے کم از کم ایک شرط کو تسلیم کرنا ہوگا پاکستان اس امر کی یقین دھانی کرائے کہ ایٹمی توانائی صرف پر امن مقاصد کے لیے استعمال کرے گا تو کنیڈا دس سال تک ایٹمی اندن کی فراہمی جاری رکھے گا نمبر دو اگر پاکستان ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول پر بزد رہا تو کانوپ کے بعد اندن صرف دو سال تک فراہم کیا جائے گا نمبر تین کنیڈا کو مجوزہ ری پروسیسنگ پلانٹ کی کارکردگی کا جائزہ لینے کی اجازت دی جائے چونکہ پاکستان نے ان تینوں شرائط میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہ کیا جس کی وجہ سے کنیڈا نے دسمبر 1976 کو کانوپ کے لیے اندن اور فازل پرزوں کی فراہمی روک دی زلفکار علی بھوٹو نے ری پروسیسنگ کے لیے بہت تگو دو کی مگر امریکہ شک و شبہات میں مبتلا ہو گیا اور اس نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو مذکورہ پلانٹ فراہم نہ کرے معاہدے کے تحت ایس جی این کمپنی نے پاکستان کو پلانٹ کے ڈیزائن کی تقریباً 90 فیصد ڈرائنگ پراہم کر دی تھی اور فرانسیسی انجینئروں نے چشمہ میں پلانٹ کے لیے ابتدائی دھانچہ تعمیر کرنا شروع کر دیا تھا اسی دوران امریکہ کے صدر نے پیرس میں جا کر اپنی زد کو منوایا جون 1977 کو بھارتی وزریعظم نے پیرس جا کر خطشہ ظاہر کیا کہ پاکستان کو پلانٹ مل گیا تو وہ ایٹم بم بنائے گا اس دوران فرانس میں حکومتی سطح پر عام تبدیلیاں آ چکی تھیں چنانچہ جنوری 1988 میں صدر فرانس دبستان نے زیاوالحق کو ملازمت کے ساتھ یہ پیشکش کی کہ ری پراسسنگ پلانٹ کے بجائے کوپر پراسسنگ پلانٹ قبول کر لیں جس سے پلوٹینیم تیار نہیں کیا جا سکتا صدر زیاوالحق نے سختی کے ساتھ اس مشورے کو مسترد کیا اور اپنے فرانس کے معایدے پر قائم رہا اس سے قبل پاکستان نپی ٹی پر دسخط کرنے کی شرط کو بھی مسترد کر چکا تھا چنانچہ اس طرز عمل سے فرانس کو بھی پاکستان کی نیت پر شک ہو رہا تھا جولائی 1977 کو امریکی حکام نے فرانس کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایسی خفیہ رپورٹیں دکھائی تھیں جن کی روشنی میں پیرس کے شبہات یقین میں تبدیل ہو گئے تھے ری پروسیسن پلانٹ کے بین الاقوامی تعلقات پر طویل عرصہ تک ناخوشبار اثرات مرتب ہوتے رہے بعض مبصرین نے اخذ کیا کہ زلفکار علی بھٹو کے بعد آنے والے صدر پاکستان زیاوالحق بھی ان کی پالیسی پر بزید رہے جس کے منفی نتائج برامت ہوئے اور امریکی حکام اس قدر مشتعل ہوئے کہ انہوں نے پاکستان پر بھارت کو ترجیح دینی شروع کر دی باوجودے کہ بھارت بارہ جولائی انیس سو چوہتر کو ایک ناکام دھماکہ کر چکا تھا اور امریکہ کے صدر کسنجر نے پاکستان کو عبرتناک انجام کی دھمکی دی کسنجر نے اپنی عوام سے الیکشن کے دوران ہوادے کے مطابق برسر اقتدار آتے ہی اپریل انیس سو ستتر میں پاکستان کے لیے منظور شدہ اقتصادی اور فوجی امداد روک دی اور یہ حالت انیس سو اسی تک جاری رہی عالمی بینک کے کرزوں میں ریایت بند کر دی پاکستانی فوج کو فوجی حساس و سامان ملنے کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا رہا ری پروسیسنگ پلانٹ کے خریداری کا معایدہ مارچ انیس سو ستتر میں ہوا تھا مگر اگسٹ انیس سو ستتر میں صدر فورڈ کی ہدایت پر وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے اسلام آباد اور پیرس پہنچ کر دونوں حکومتوں کو اس سودے کو منسوخ کرنے پر مجبور کیا مگر مسٹر بھٹو اپنے موقف پر جمع رہے جس کے نتیجہ میں اس نے عبرتناک انجام کی دھمکی سنائی جب جمی کارٹر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے تو انہوں نے انان حکومت سنبھالتے ہی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارہانہ سفارتکاری کا رستہ اختیار کیا اور پاکستان کو اس کے نتیجہ میں انیس سو ستتر اٹھتر کے دوران امداد سے محروم رکھا جس سے مزید حالات کشیدہ ہو گئے حکومت پاکستان نے بھی امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بھٹو حکومت نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہیں اقتدار سے محروم کرنے کی مہم میں امریکہ کا ہاتھ ہے کیونکہ ان دنوں قومی اتحاد حکومت کے خلاف احتجاج میں مصروف تھا قومی اتحاد نے الیکشن میں دھاندلی کا الزیام لگایا اور دوبارہ صاف و شفاف الیکشن کرانے کے لیے کہا فوجی انقلاب کے نتیجہ میں مسٹر بھٹو جولائی انیس سو ستتر کو اقتدار سے محروم ہوئے اور ان کے خلاف قومی اسمبلی کے رکن صحبزادہ احمد رضا قصوری کے والد کے قتل میں مقدمہ چلایا بالآخر انہیں موت کی سزا سنا دی گئی ظلفکار علی بھٹو کو چار اپریل انیس سو اٹھتر کو پھانسی دی گئی بھٹو مرہوم کے ایوان اقتدار سے پھانسی تک آنے کے بارے میں مختلف آرہا ہیں جن میں سے بعض نے امریکہ کو مرد الزام ٹھہرایا ہے مگر بینظیر بھٹو نے واضح طور پر کہا تھا ان کے والد کی موت میں امریکہ ملوث نہیں تھا مگر انیس سو ستتر میں بیپس پارٹی کا اقتدار سے الگ ہونے پر امریکہ کو مرد الزام ٹھہرایا گیا ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو اپنے حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنا اپنے دوستوں عزیزوں رشتداروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر